بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز بلال ہینڈ احمد اللہ بلال کے مزدد دوستوں آج ہم آپ کو ایک آنے سنائیں گے جس کا نام ہے بدبخت چڑھیا کسی جنگل میں ایک خوبصورت رنگوں والے چڑھگا اور چڑھا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتے تھے ایک دن جنگل میں شہر سے بہت سے شکاری آئے اور انہوں نے بہت سارے جال لگائے بدکس میں سے چڑھیا کا ایک بچہ اسے میں پھنس گیا چڑھیا اور چڑھیا بہت پرشان ہوئے روئے چلائے مگر شکاریزوں نے چڑھے کو نہ چھوڑا اور وہ اسے لے کر شہر چلے گئے دن یوں ہی گزر گئے چڑھیا اور چڑھے کے بچے بڑے خود گئے اور انہوں نے اپنے اپنے گھنسلے بنا لگے ایک دن چڑھیا گونسلے کے پاس پہنی پر بیٹھی ہوئی تھی کتنے میں ایک پیاسا اور چڑھا اترا ہوا تھا آیا کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب چڑھا اس کو پہچان نہ سکی تو چڑھا بولا پیاری امی جان میں آپ کا وہی بیٹا ہوں کچھ سے شکار جاز میں پکڑ کر لے گئے تھے سن کر چڑھیا بہت خوش ہوئی چڑھا بھی جب شام کو لوٹا تو اپنے ننے چڑھے کو دیکھ کر بہت حیران ہوا چڑھا اور چڑھیا نے اسے اپنے چھوٹے سے گونسلے میرہ نے کی دعوت دی تاں کہ وہ کچھ دی کے پاس آرام سے رہ لے اور پھر اپنے دوسرے بین بائیوں کی طرح گونسلہ بنا لے کچھ دیر تک تو ننہ چڑھا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانے کی تلاش میں جاتا رہا مگر پھر وہ اکتا گیا وجہ یہ تھی کہ وہ پنجرے میں قید رہ کر سفت ہو گیا تھا ایک دن اس کے والدین سے کہا ایسا کرتے ہیں کہ چچا بندر کھمار سے چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر گونسلے میں رکھ دیتے ہیں پھر اسے میں ہی خوراک اور پانی جمع کرتے رہیں گے اسی طرح نہ تو ہمیں پرشانی ہوگی اور نہ ہر وقت خوراک کی تلاش میں مارا مہ کرنا پڑے گا چڑھا تو خاموش رہا مگر چڑھا بولی میرے پیارے بچے ہم تو اپنا حفظک صبح اٹھ کر اللہ کے بھروسے سے تلاش کرتے ہیں اور آج تک ہم کبھی بھوکے پیٹھ نہیں سوئے چڑھا بولا امی جان دنیا نے بڑے ترقی کر لی ہے یہ تو پرانی باتیں ہیں میں تو چاہتا تھا کہ اس طرح آپ کو اور ابو جان کو آسانی ہو جائے جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے میں ہی خوراک کی تلاش کر کر جمع کرتا ہوں آخر چڑھا اور چڑھا راضی ہو گئے اور بندر کمہار سے دو چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے بنوا کر بونسلے میں راکھ لیے کچھ دن تاک تو چڑھے کا بچہ بہت خوش ہو اور سیدانہ دن کا جمع کر رہا مگر آخر کب تک اس کی سوسط طبیعت اس کے کام میں ارکاوٹ بان گئی اب وہ بہانہ بنا دیتا اور جو کچھ بھی چڑھا اور چڑھا جمع کرتے مزے سے کھاتا رہتا چڑھا اور چڑھا اس وقت کو کونس نہیں لگے جب انہوں نے اس کی بات مانی تھی وہ ایک گھرم ترین دو پہر تھی جب جنگل کے جانوار اپنی اپنی جگہوں پر دھپے ہوئے تھے چڑھیا اور چڑھا خوراک کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے جب کہ ننہ چڑھا کھپی کی مزے سے ایک تہنی پر بیٹھا ہوا تھا اچانک ایک بھوکا اکاب ہوتا ہوا آیا اس نے اتنا موٹا تاوہ چڑھا دیکھا تو ایک ہی ہست میں اسے پکڑ لیا چڑھا کیوں کہ زیادہ تر بیٹھ رہتا تھا اس لئے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش بھی نہ کر سکا چڑھیا اور چڑھے نے واپس اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے یہ سارا منظر دے لیا قریب ہی ایک اولو رہتا تھا کہنے لگا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑھیا چگ گئی کھیت چڑھیا پچھا